جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا ترہ شیر میں پٹر صاحب پڑھنے ایک شیر میں اپنا پڑھ لہوں اجازت دین دیو انیس محرم کو آج سے سات سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اتنا بڑا حدثہ ہوا ہے کہ ڈاکٹروں نے میرے والدین سے میرے بھائیوں سے کہہ دیا دعا کریں پتہ نہیں بندہ پچھتا ہے کہ نہیں بچھتا سید رضا پانچتا نام سید آدھے کا انہوں نے مجھے فون پہ کہا ہے کہ چوبیس محرم کو عزا خانہ زہرہ کراچی بیمار کربلا کا تابوت پر آمد ہوا ہے میں سرخ آنکھوں میں لے کے تابوت کی زیادت کے لیے گئے ہوں انہوں نے کہا میں ساری رات تابوت پکڑ کے زنجیریں پکڑ کے تیرے لیے دعا کرتا ہوں صبح میں نواز کے لیے عزا خانہ زہرہ بیٹھوں میری آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں بہت ساری نوری شخصیتیں موجود ہیں اور ایک فرشتہ آیا ہے کسی نوری شخصیت نے پوچھا ہے شوقت کو لے آئے انہوں نے کہا نہیں رونا رو تیری مرضی مو گئی میری گال اس نے کہا شوقت کو لے آئے انہوں نے کہا اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا اس کے زندگی کے دن ختم ہو گئے تھے کیوں نہیں لائے اس نے جواباً کہا اسگر کی ماں نے اس کے زندگی میں اضافہ کر دیا اسگر کی ماں نے اس کے زندگی میں اضافہ کر دیا ہے انہوں نے پوچھا کیوں اس نے کہا شاکت نے ایک شیر کا ہے اسگر کی اممہ کو اتنا پسند آیا اسگر کی اممہ نے اس کے زندگی بڑھا دی ہے دامن پھیلالو میں منت کر رہا ہوں جو شیر اسگر کی ماں کو پسند ہے اس شیر پہ ہو جائے تو ایک بار ہاتھ بھی مار لینا دعا بھی مار لینا جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں شاہ جی میں نے کہا تھا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اسگر میں ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں ہائے علی اسگر ہائے علی اسگر ہائے علی اسگر جسے نہیں آتا ماتا مجھ کی مجبوری ہے جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اور پتر جیوے تیرا اور نسل جیوے تیری ان دھاڑا مار کے کونوں نے جوان پر ہوں دے جی متنا جی 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 جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اسگر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا چار یا پانچ منٹ زیادہ زیادہ اور میں نے حسین کے اس بیٹے کا مسائب پڑھنا ہے میں زندگی میں پہلی بار رسول لگر محرم پڑھ رہا ہوں اگر کوئی ناراض ہو جائے تو میں پہلے کنیز کا بیٹو معافی مانگ رہا ہوں میری ماں میں داریکٹ آپ سے بات کر رہا ہوں میں حسین بادشاہ کی کنیزوں کا نوکر ہوں آپ کی منت کر رہا ہوں چار یا پانچ منٹ میں نے اور پڑھنا ہے علامہ حسین مہدی الحسینی انڈیا کا بہت بڑا نام ہے علامہ صاحب کا ایک حکم ہے سیزادہ ہے نوے سال کا انہوں نے کہا ہے جہاں بھی اسگر کا مسائب پڑھو میرا یہ پیغام مسطورات میں دیا کرو کہ چار منٹ یا پانچ منٹ جتنی دیر زاکر مسائب پڑھے بچہ چاہے روتا رہے کوئی ماں بچے کو دوڑھ نہ پلائے کوئی ماں بچے کو پانی نہ پلائے کسی ماں کی گود میں اگر چھ مہینے کا بچہ ہو انہوں نے کہا تھا وہ زمین پر سملا دے کوئی ماں بچے کو دودھ نہ پلائے نہیں یاتا ماں تم تیرا مقدر کوئی ماں بچے کو پانی نہ پلائے میں نے کہا کبلا کیوں انہوں نے کہا دور کھڑی ہوتی ہے اского کی ماں ایسا نہ ہو اصغر کی ماں کی نگاہیں پڑھ جائیں رباب کہے میرا بھی پانی پینے شاہ جی پتھر دا بندہ ہے وہ جنہیں کل ہاتھ ہے تو سینے دنی آیا وہ پتھر دا انشاءال ہے رباب کہے میرا بھی پانی پینے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا ختم ہو گئی مئیلس تین یا چار منٹ اور پڑھنا میں نے تین بار شہید ہوا ہے حسین کا یہ بیٹھا مجھے نہیں پتا ماسٹر صاحب رسول نگر والے ایک بار سنیں دو بار سنیں تین بار سنیں مجھے نہیں پتا جتنے ان کی حمد ساتھ دے میں اتنا پڑھ لوں گا تین بار حسین کا یہ بیٹا شہید ہوا ہے پہلی بار ماں نے اٹھا کے باپ کے ہاتھ پہ رکھا اسگر حسین کے ہاتھ پہ آیا میں ذاکروں سے معافی جاتا ہوں اور جس خیمے میں پانی نہیں تھا اللہ جانے کیسے تیاری ہوگی اللہ جانے ماں نے کیسے بچے کو محسن جا تیار کیا ہوگا بس اسگر حسین کے ہاتھ پہ آیا حسین نے بیٹے کو سینے سے لگا کہا رباب تیرا بڑا شکریہ تیری بڑی مہربانی باقی ماں کے بول سکتے ہیں تیرا بھی بولنے کے قابل بھی نہیں ہے اور تو نے میرے حوالے کر دیا رباب نے کہا زہرہ کلال تیری بڑی مہربانی باقی ماں کے چل کے گئے ہیں آئے میرا بھی چلنے کے قابل بھی نہیں تھا اور حسین تو اٹھا کے جارہا ہ шسین بچے کو سینے سے لگا کے خیمے سے باہر جانے لگے رباب نے آواز دی زہرہ کلال جہاں اتنی میرمانی کی ہے ماں ایک کرم اور کر دیں حسین نے کہا کیا کروں رباب نے کہا بچے کو یوں نہ اٹھا بچے کو یوں اٹھا رباب نے کہا زہرہ کلال بچے کو یوں نہ اٹھا بچے کو یوں اٹھا حسین نے کہا کیوں رباب رباب نے کہا تو باپ ہے نا میں ماں ہوں یہ ماں کو بتا ہوتا ہے میرا دل ہے جب تک اسگر میدان جائے میں اسگر کو دیکھتی رہوں اللہ جانے پھر کم ملاقات ہو اللہ جانے پھر اسگر سے کہاں ملاقات ہو حسین میرا دل کرتا ہے جب تک اسگر میدان جائے میں بیٹے کو دیکھتی رہوں حسین بیٹے گلے کی خیمے کے در پہ آئے ختم ہوگی میلے سے رباب نے آواز دی زہرہ کلال میں نے اسگر سے ایک بات کرنی ہے حسین نے کہا کرو رباب قریب آئی اسگر کے کان پہ مو رکھے میں نے کوئی بات کی بات کر کے کہا لے جا اللہ کے حوالے بیٹے کو دونوں ہاتھوں پہ پلند کر کے حسین میدان لائے دس لاکھ کی دردے کے فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں تمہاری کوئی جنگ ہے تو میرے ساتھ یہ دریوں کی مالکن کب ہوتا ہے تین دن کا پیاسہ ہے اسے ایک بھوڑ بانی دے دو حرام زیادہ اپنے ساتھ آگے پڑا اس نے کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے اللہ بچے کا لیتا ہے بچہ کہیں تو ہم ضرور دیں گے بچے کے کہنے کا لفظ آیا حسین نے اسگر کے مو پہ لپ رکھے کہا اسگر حجہ تمام کر یہ دیں گے نہیں انہوں نے تیری دادی کو تماشے مارے حق نہیں دیا انہوں نے میرے باپ کو گلیوں میں گسیٹا حق نہیں دیا انہوں نے میرے حسن کے جنازے پہ تین چلائے کبر کی جگہ نہیں دی انہوں نے میرے اکبر کے سینے میں برچی مار دی پانی نہیں دیا یہ دیں گے نہیں تو حجہ تمام کر چھ مہینے کے بچے کے لفظ ہلے کمزور سی آواز ہے کوفیوں شامیوں میں تین دل کا پیاسا ہوں مجھے ایک گھوڑ پانی دے دو اب گلہ گاروں کے آئے وہ بندہ جو ہاتھ رکھتے ہوئے سینے پہ نہیں مار سکا اسگر کے لفظ ہلنے کی دیر تھی سات ہزار تیر زمین پہ گرا ابن ساتھ یہ ظلم ہے ہم نے سمجھا تھا جنگ ہے ہمیں پتہ نہیں تھا تین دن کا بچہ اندر پیاسا ہے پانی دے ورنہ ہم جنگ کا لکشہ بدل دیں گے اس حرامزادے نے محسوس کیا جنگ کا لکشہ تبدیل ہو رہا ہے یہ حرامزادہ دھوڑا حربلا کے پاس آیا اسے کہتا ہے ایک تا کلام الحسین حسین کا کلام قطع کر بچے کو پانی پھلا اور رسول نگر والو دسکا والو مزیر آباد والو مجھے معاف کر لینا اس حرامزادے نے اپنے ساوان سے ایک جام نہیں کہا میں رکے ہوں میں جان پوچھ کے رکے ہوں اللہ کرے میں لب سمجھا لوں شاہ جی پھر قیامت آ جائے گی اس حرامزادے نے اپنے ساوان سے ایک جام نکالا بچے کو دیکھا جام کو دیکھا پھر اپنے آپ سے کہتا ہے بچے کی پیاس زیادہ ہے جام چھوٹا ہے پھر اس نے دوسرا جام نکالا پھر کہتا ہے بچے کی پیاس زیادہ ہے جام چھوٹا ہے امائے جنہیں سمجھ آ رہی ہے اس نے تیسری بار مجھے غازی کی قسم ہے ممبر پہ موت آ جائے گرمہ غلط پڑھوں اس کتے نے تیسری بار وہ جام نکالا جس سے جنگل میں اوٹوں کو گھوڑوں کو ہاتھیوں کو نہیں آتا ماتم تو سر ہی جگر اسگر کی اجڑی ہوئی ماں سے معافی مانگ اس کتے نے تیسری بار وہ جام نکالا جس سے جنگل میں اوٹوں کو گھوڑوں کو ہاتھیوں کو پانی پلاتے تھے اس نے تیر کمان میں رکھا اس کا تیر زمین پہ گیرا اس نے پھر رکھا تیر زمین پہ گیرا دوڑ کے آئے اپنے ساتھ کمی نہ چھ مہینے کا بچہ ہے نہ بول سکتا ہے نہ لڑ سکتا ہے تیر کو نہیں جلاتا کہتا ہے میری جگہ آ کے دیکھ میں تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں مجھے حسین کے ہاتھ پہ کبھی رسول نظر آتا ہے کبھی علی نظر آتا ہے کبھی بطول جسے نہیں آتا ماتم وہ کیوں آگے آمائل اس میں کبھی رسول نظر آتا ہے کبھی بطول نظر آتی ہے شاجی میں ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں وہ بندہ معافی مانگے گا رباب سے جو اس جملے پہ ماتم نہ کرے یہ حرام داد اگت ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی پتر جی پتر یہ حرام دادا کہتے ہیں تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے اس حرام داد نے تیسری مرتبہ تیر کمان میں رکھا اور یار ایمان سے یہ مائیں بیٹھئی ہیں ان کے سروں پہ قرآن رکھے گھر میں جا کے پوچھنا چھے مہینے کا بچہ گلاس میں پانی پیتا ہے اور میری مائیں چھے مہینے کا بچہ جام میں پانی پیتا ہے گلاس میں دو اگلیاں ڈبوکے دو کترے بچے کے حلق میں ماسٹر جی ڈالو بچے کی پیاس بھنچ جاتی ہے اس کمینے نے تیر کمان میں رکھا تیر رکھ کے چھوڑنے کا ارادہ کیا خیمے کا پردہ ہلا ماں کی آواز ہے اسغار سبھل کے میرے لال جو بات میں نے کان میں کی تھی وہ وقت آ گیا اسغار میں تیر انداز باپ کی بیٹی ہوں اسغار مجھے اس کا تیر رکھنا بتا رہا ہے اس کا نشانہ تو نہیں اس کا نشانہ حسین ہے خبردار تیرا تیر حسین کو نہ لگے ایسا نہ ہو تیری ماں شرمندہ ہو جائے تیری دادی بطول گلا کرے رباب تیرے بیٹے کا تیر میرے بیٹے کو جا لگا اسغار نے ماں کا جملہ سنا ادھر تیر چلا چھے مہینے کا پچہ ہمکے تیر کے ساؤ سنا غازی کا واسطہ غازی کا واسطہ اسغار کا واسطہ اسغار کا واسطہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اسغار کا واسطہ اسغار کا واسطہ ایک جملہ مجھے اور پڑھنے دو حسین کے اسغار کا واسطہ اور تمہاری جھولیاں آباد رہے اور میری بیٹیاں اور جھولیاں پھیلاؤنا جسے جو چاہیے جھولیاں پھیلاؤنا اسغار کی ماں آئی ہوئی ہے اور تمہاری ماں چھاؤں میں بیٹھی ہے اسغار کی ماں باہر دھوم پہ گڑی ہوئی ہے رب آپ وہاں سے دیکھ رہی ہے کون میرے بیٹے کا روتا ہے کون میرے بیٹے ہائے حسین ہائے حسین ہائے وہ پتر جیوی ہائے حسین ہائے حسین اجازت ہے سینجی اجازت ہے اوکھی کل کرنا مرشد اجازت ہے سیدہ ہوں اوکھی کل لکیل کرنا مرشد خیمے کا پردہ ہلا رب آپ کی آوازیں میں تیر انداز باپ کی بیٹی ہوں اس کا نشانہ تو نہیں اس کا نشانہ حسین ہے خبردار تجھے تیر لگے حسین کو نہ لگے ورنہ تیری دادی گلا کرے گی تیری دادی کہے گی رب آپ تیرے بیٹے کا تیر میرے بیٹے کو جا لگا اوشیو چھ مہینے کا بچہ تھا لب بند کرتا تھا کھولتے نہیں تھے اتنا پیاسا تھا لب کھولتا تھا بند نہیں ہوتے تھے چھ مہینے کا بچہ ہمک کے تیر کے سامنے آیا میں ممبر امام حسین پہ کہہ رہا ہوں اس بندے کا سینہ پتھر کا بنا ہوا ہے جس نے ہاتھ نہ مارا چھ مہینے کا بچہ تیر کے سامنے آیا تین لوگ کے ہیں اس تیر کی ایک اسگر کو یہاں لگی ایک یہاں لگی دوسری اس کان میں داخل ہوئی اس کان سے نکل گئی اسگر کا پورا مو چیر کے اسگر کا پورا گلہ کات کے اس کان میں تیر داخل ہوا اس کان میں تیر داخل ہوا اس کان میں کچھ نہیں لگتا وہ بندہ حسین کا جس نے ماتم نے کی آنکھوں سے لگتا وہ بندہ آئے حسین آئے حسین جلدی نہیں جلدی نہیں جلدی نہیں جلدی نہیں غازی کا واسطہ جلدی نہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں میلا جانے پھر کپ پڑھوں اس علاقے میں غازی کا واسطہ جلدی نہیں ایک منٹ مجھے اور پڑھنے دینا سائی جی غازی کا واسطہ برداشت کرنا سائی جی غازی کا واسطہ ایک منٹ مجھے اور پڑھنے دینا ختم ہو گئی میری میلیس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اسگر کا واسطہ تین لوکیں اس تیر کی ایک یہاں لگی ایک یہاں لگی دوسری اس کان میں داخل ہو کے اس کان سے نکل گئی پورا مو چیر کے اسگر کا تین اس کان سے نکل کے حسین کے بازوں میں جا لگا عام امبر میں کہہ رہا ہوں وہ بندہ شیعہ ہی نہیں جس نے اب ماتم لگیا ادھر تین حسین کے بازوں میں لگا ادھر خیمے کا پردہ ہلا رباب کی آواز یہ اسگر میں نے منع نہیں کیا تھا میں نے کہا نہیں تھا تین تیرے باپ کو نہ لگے وہ بندہ نہیں آیا کھر سے جس نے ماتم لگیا اسگر نے ماں کا جملہ سنا چھے مہینے کے بچے نے باپ کے ہاتھوں پہ بچے نے کہا بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا پیاسے بابا غریب بابا بے کفل بابا بظلوم بابا لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے بابا میرے گریب بابا بابا میری ماں سے جنہیں اٹھ کے ماتم کر لیں بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا بابا میں نے بڑی کوشش کی ہے تمہیں تیر نہ لگے بابا میری مجبوری تھی میرا سر چھوٹا تھا اسگر نے کہا بابا میری مجبوری تھی بابا میرا سر چھوٹا تھا تیر بڑا تھا وہ میرے سر سے گزر کے تیرے باغو بجا لگا حسین نے کہا رباب گلے نہ دے اسگر کا کوئی قصور نہیں میں نے خود ہاتھ رکھا ہے اگر میں ہاتھ نہ رکھتا کیوں آگئے ہو کیوں آگئے ہو مجلس میں کیوں آگیا وہ بندہ مجلس میں جو اس جملے پہ ماتم نہیں کر سکا حسین نے کہا رباب اسگر کا کوئی قصور نہیں اگر میں ہاتھ نہ رکھتا تیر اتنا وزلی تھا اور جدھر تیر جاتا اور جس طرف رباب تیر جلا جاتا اور تیرا سگار رباب اور تیر ہوا ہوا موسیقی